ہلو قائز آپ کا سواگتہ ہماری ڈیوٹوک چینل میں اور بھائی اب بھولی کا سیکنڈ بات آ چکا ہے تو بھائی آپ اسے دیکھ سکتے ہو پورے بھولی شپٹر کو کمپلیٹ کر سکتے ہو تو بھائی میں اس لئے بہت سوری موکہ میں نے مطلب بولا تھا کہ کلی آ جائے گا پارٹ پر بھائی اتنے دنوں بات پر آ رہا ہے پر بھائی میری کچھ پرابلمز تھی جو کہ میں شاید آپ کو بتانے پر ہوں گا پر پلیز میں بھی آپ پڑھائی میں ہوں مطلب میرے بھو� یہ پر بھائی 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 میں ہم نے پڑھ سکتے ہو ہوں شروع کرتے ہوں پچھلے بھائی میں پھارٹ میں دیکھا تک رام لال اور انہوں نے بھولی کو بھیجنے کا فیصلہ کر لیا تھا جانے دوست سے سو دے سینڈ بھولی ٹو اسکول بکہز ہی ایڈ نو کریج تو دسوڈے تہسل دار یہاں تک ہم نے بتا دیا ہے اب اس کے آگے بھولی کو لے جایا جا رہا تھا اس کے پاپا کے دورا تو پھر کیا ہوا تھا بھولی جو ہے نا وہ چلا رہی تھی اور ڈری ہوئی تھی وہ سوچ رہی تھی کہ بھائی اس کے پاپا ممی جو ہے نا ایک بار پاپا کے ممی نے ایک لکشمی کاؤ جو لکشمی نام کی ایک کاؤ ہے اس کی پہلے تھی پرانی تو اسے پاپا بھال لے گئے تھے اور اسے کہیں بیچ دیا تھا تو وہ سوچ رہی تھی کہ کہیں میرے کو بھی لے جا رہے ہیں تو میرے کو بھی بیچنے کے لئے لے جائیں اسے لئے وہ چلا رہی تھی اور پاپا سے ہاتھ چھوڑنے کے لئے بھی کہہ رہی تھی اس شوری میں ہے اس میں اتنا نہیں دیا ہے اس میں دیا ہے کہ بھائی وہ کہا کہتا ہے بھال لے جا رہی تھی تو بہتر ہی چلا رہی تھی بھال لے جا رہی تھی تو اس دن اس کے نئے کلوٹھ پہنائے گئے اس کو مہلایا گیا ٹھیک ہے اس کے بالوں کو آئل کرا گیا بھائی یہ ایک کوششن آتا ہے ڈائریکٹ کوششن آتا ہے یہ بہت ہی امپورٹن ہے کہ بھائی کیا کہتا ہے بھولی تھی بھولی گان بیٹر پلیس دین ہوم بھولی کیون سو چاری تھی کہ اسے گھر سے اچھی جگہ لے جایا جارہا تھا مطلب گھر میں تھی نا وہ تو تب سو چاری تھی ڈائے جا رہا تھا ٹھیک ہے اس کو کیا کہتا ہے ہم نے کپڑے پہنایا جارتے چوٹی بنایا جارتی ڈائی جاری تھی اس کی کیار ہو رہی تھی اس اس ویعی سے وہ سو چلی تھی کہ اچھی جگہ جاری پر راستے میں جاتے باپا نے اس کو چھوڑی دیا تھا سکول میں پر آگے دیکھتے ہیں she reached school and she saw many rooms were there in schools وہ اسکول پہنچی اور بہت سارے کمرے دیکھے اس نے اسکول میں she saw girls of her own age اس نے اپنی ایج کی گلز دیکھیں تو بھائیو یہاں پر آپ ساف ساف دیکھ سکتے ہو کہ she saw girls of her own age مطلب اس نے اپنی ہی عمری کی لڑیاں دیکھی اسکول میں rooms دیکھے اسکول میں and she saw many colorful pictures such as brown horse black goat green parrot and white cow پچھر کے بار میں کچھ پوچھے گا تو یہ ساری چار پانچ پچھلیں یاد کر لینا کوئی کوششن آئے گا تو آپ اسے آرامز ایٹمٹ کر سکتے ہو تو اس میں آپ ساف ساف دیکھ سکتے ہو کہ بھائی اس نے بہت ساری پچھر دیکھی نورملی جو چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کے کلاس ہوم کیا لے گئے ہوتے ہیں بھائی فروٹس وغیرہ کے یا انیملس وغیرہ کے پچھر لگی ہوتی ہیں آپ نے بھی دیکھے ہوگی تب آپ چھوٹے ہوگئے نرسی کلاس میں ہوگئے کیجی کلاس میں ہوگئے تو لگی رہتی ہیں اسی طریقے سے اس بھولین نے بھی پچھر دیکھیں جو کی ایک brown horse تھا ٹھیک ہے ایک black goat تھی green parrot تھا اور white cow تھا like Lakshmi Lakshmi جو cow تھی اس کی وہ بھی white color کی تھی تو اسی کی same color کی وہاں پر کاؤ کے پچھر لگی ہوئی تھی ٹھیک ہے اب پھر آگے بڑھتے ہیں اب یہاں پر آگیا یہ last the teacher was kind and affectionate اور اس کے بعد لکھا ہے her voice was soft and soothing بھولی کی بھولی کی بھولی تو بہت ڈرلی تھی بھولنے میں ٹھیک ہے وہاں جانے میں پر جو اس کی تیچر تھی وہ بہت ہی kind بہت ہی نرم دل بہت ہی بہت ہی polite بہت ہی نرم سے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے وہ بات کر رہی تھی اس کی voice بہت soothing تھی بہت ہی soft تھی بہت ہلکی تھی اور she spoken to bholی بہت ہی پیار سے بات کر رہی تھی بھولی کے ساتھ she motivated bholی to speak without stammering and she put confidence in bholی hurt and bholی felt comfortable بھولی اس نے موٹیویٹ کرا بھولی جو اسٹیمر کرتی تھی بھولتی تھی بھولتی تھی بھولی اس طریقے سے بھولتی تھی ایک ہی شکت کو جو اسٹیمر ہوتی ہے آپ نے کئی جگہ دیکھا ہوگا ٹھیک ہے وہ اسٹیمرین کا مطلب پروس دیکھنا اور دیکھتیں اس میں کیلئے اس کا سہت دیکھت.. اس کیلئے اس ساتھ بھولتی تھی اس کی موٹیویٹ کریں چینج دا لائف آب بھولی ٹھیک ہے تو یہ سب لکھ سکتا ہے کہ بھائی مطلب بھولی کی لائف کیسے چینج ہوگی مطلب دیکھ سکتے ہو کہ آگئے اب تب سٹوری میں بڑھو گے تو تب آپ دیکھ ہوگے کہ بھولی جو ایک مطلب اتنی ڈری ہوئی اور لیک کونفیڈنس لڑکی کا اگرم لائف سے چینج کر دیا تھا اس کی ٹیچر نے کس طریقے سے کر رہا تھا اس سے نولیج دے کے اسے کیا کہتے ہیں صحیح گلت میں فرق بڑھا بتا گیا مطلب کیا چیز صحیح ہے کہ اچھا گلت مطلب نولیج دے کے پڑھا لکھا کے ٹھیک ہے اور کونفیڈنس بڑھا کے اس کا ٹھیک ہے اس کو موٹیویٹ کرا انہوں نے اینکریج کرا یہ لکھنا ہے آپ کو ٹھیک ہے اور بھولی کا کیا کہتے ہیں کونفیڈنس بڑھا وہ بداؤٹ سٹیمرنگ بولنے لگ گئی اس طریقے سے اور یہ ایک اور بات کہ اس میں ایک اور بات کہی گئی تھی کہ یہ جو ٹیچر ہے نا اس نے بھولی کو اس طریقے سے ایک ماسٹر پیس کی طرح بنایا ہے یہ آدھائی سی دے کوششن ہے ہاں بھولی اس ماتر پیس آف ٹیچر ٹھیک ہے ٹیچر نے کیا ماتر پیس بنایا ہے ماتر پیس کا مطلب کچھ اس طریقے کی سوڑی ہے کہ اس میں دکھایا گیا ہے جیسے ٹیچر نے تیار کرائے نا بھولی کو اتنی اچھی طریقے سے اور وہ مطلب کافی مطلب اسے اینکریج کرا ہے نا ویداؤٹ سٹیمرنی اس کو کوئنفیڈنس بھرا ہے تو اس اس طریقے سے اسے اینکریج کرا ہے مطلب کی لاسٹ والے سین میں دیکھو گے ایک بات میں دیکھنا ٹھیک ہے میں بات میں بتا� اس کے باوجود اس کی شادی کرنے کے لئے فیصلہ کر دیا بھولی سے کیونکہ اس کے پاس ایک شاپ تھی کافی بڑی اس کے پاس کافی سارے پیسے تھے 1000 روپیز تھے اس کے بینک اکاؤنٹ میں تھے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ڈاوری کے لئے ڈیمانڈ نہیں کر رہا تھا مطلب دہیش کے لئے ڈیمانڈ نہیں کر رہا تھا اس لئے انہوں نے ایکسپٹ کر لیا پہندر لگوہ ابض seemingly تھی پاسی بھیجیسے کہ آسانٹھ ایک سر کرنے کے مط delight وڒہ تھی سے seis کے مطلب سے ایک ہے پسک sy Fabry کے زندگی کوئی دکھا کے two الcellentک شابار دو ہے اس کی دورے کے والی جو بھولی کی آες بہنے وہ چیز جو ہیں وہ جننے لگ گئی کہ passt ہے مہم کھتے ہیں پریبار سے شادی ہو رہی ہے مطلب سے gonna پیسے والی لوگ 애�edor بشمبرناتھ پومپ اینڈ سپلینٹر کے ساتھ آیا تھا شان و شوقت کے ساتھ آیا تھا یہ وڑ یاد رکھنا یہ لکھا ہوتا ہے کہ بھائی بھولیز ڈاٹر یہ کوششن آتا ہے بھولیز ڈاٹر فیلٹ جیلس بھولی کی ڈاٹر جیلس کیسے فیل کرنے لگی وہ اس لئے فیل کرنے لگی کہ بشمبرناتھ بشمبرناتھ پومپ اینڈ سپلینٹر بائیک مجھ سمجھے بہت سے بچے سمجھ لیتے ہیں اس کا پومپ اینڈ سپلینٹر بھولیز ڈاٹر ایک شکدی ہے دونوں ایک ساتھ ڈیوز ہوگا جس کا مطلب ہے شان و شوقت سے آیا تھا ٹھیک ہے پر جو بشمبرناتھ جب بھولی کے چہرے پر پاک مارکس دیکھتا ہے آپ کو پچھلی والی پارٹ میں پتہ سے لگیا ہوگا بھولی کے پاک مارکس ہے ٹھیک ہے اس کا چکن پاکس یا کچھ اس طریقے کا اٹھے ہو گیا تھا پاک مارکس رہ گیا اس کے پورے آگلی دکھنے لگی ہو تو جیسی اس نے وہ دیکھا تو اس نے پانچ جار روپے ڈاوری کے لیے دہیچ کے لیے مانگنے کی ڈیمان رکھی راملال کی طرف راملال کی طرف راملال کی فائائی تازن روپیز فور میریز بکور بشمبرناتھ واس گریڈ این می راملال نے بھی پانچ جار دینے کا مطلب منظوری دے دیا اسے مطلب اس نے دے دیا پانچ جار روپے اس نے ہاں بھر دیا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں پانچ جار روپے دے دوں گا ٹھیک ہے کیونکہ بشمبرناتھ گریڈی تھا مطلب بہت لالچی تھا ٹھیک ہے بہت ہی میرے کو جو بہت ہی خودگرد کا انسان تھا بھولی نے اسے منع کر دیا شادی سے ریجیکٹ کر دیا اور بولا کہ میں اپنے گاؤں کے سکول میں پڑھاؤں گی اور آپ کو اپنے آپ کے بڑھاپے میں سوف کروں گے مطلب آپ کی سیوہ کروں گی بڑھاپے میں تو بھائی یہ سب سن کے نا ٹیچر کو بہت ہی اچھا لگا اور ان کی آنکھوں میں نا اس طریقے کی چمکتی جیسے کی ایک آرٹیسٹ کی آنکھوں میں ہوتی ہے ایک کلاکار کی آنکھوں میں ہوتی ہے جب وہ اپنا ماسٹر پیس تیار کر چکا ہوتا ہے اس طریقے کی ان کی آنکھوں میں چمکتی یہ بات میں آپ کو بتانے والا تھا تو بھائی اسی کے ساتھ یہ چپٹر ہوتا ہے ختم ملتے ہیں آگلی ویڈیو میں اور بھائی میری آواز اگر آپ کو کسی ویڈیو میں کمائے تو بھائی یہ کیا کہتے میرے پاس مائی کو گیرا نہیں ہے میں جتنا تیر بول سکتا ہوتا نہ بھولتا ہوں کہ بھائی آواز نہیں آتی ہے اور پھر کیا کہتے فیل میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ سمجھ سکو کہ میں کیا بول لاؤں ٹھیک ہے بھائی آب اس ویڈیو کا اینڈ ہے بھائی اپنے کیا لاؤں ٹھیک ہے بھائی آب اس طرح ٹھیک ہے